بھارت میں دوزرتائیس کا ورلڈ کپ نہ کھلنے سے پورا پاکستان رمیز راجہ پر غصہ یہ ویڈیو کا ٹیٹل ہے واج کریں گے تو بھی بتا لگے گا یہ عجیب ہی عجیب ہمارے وہ کنٹری کے اندر گھدے بیڑے میں پتہ نہیں کیا کیا کردے رہتے ہیں بھارت کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب کچھ ہم بھی ہے پاکستان کرکٹ پورٹ آئی سی سی کی فنڈنگ پر 50% چلتا ہے اور وہ جو آئی سی کی فنڈنگ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ پاکستان کرکٹ کو چلا ہے اور کل کو اگر انڈین ڈرائی منسٹر یہ سوچ لے تھی کہ ہم پاکستان کو فنڈنگ نہیں دے گے تو یہ کرکٹ بورٹ جو ہے یہ کلاپس بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ کعوت تو جرور سنی ہوگی تو تھا چنا باجے گھڑا یہ کعوت ہمارے پڑیوسی ملک پاکستان پر بلکل فٹ میٹتی ہے اب آپ پوچھو کہ کیسے دو جار تیس میں ایشیا کپ ہونا جس کی میجبانی پاکستان کو ملیا ہے تو ان پاکستانیوں کو جیسے بلی کا خواب میں چھتڑے چھتڑے نظر آتے نا تو ایسے ڈولر 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 نظر آنے لگ گئے لیکن ان کے ارمانوں پر کتا مطادیا جے شاہ جی نے یہ بول دیا کہ بھارتی ٹیم شرکشہ کانڈوں کی وجہ سے ایشیا کپ پر پاکستان میں نہیں کھیلے گی بھارتی ٹیم صرف ایک شرط پر ایشیا کپ کھلے گی کہ وہ میچ پاکستان میں نہ ہو کے کئی اور ہوتا ہے بھلے وہ انڈیا میں ہو جائے یو ای میں ہو جائے اسٹیلیا میں ہو جائے کئی بھی ہو جائے وہ میچ تو بھارت ایشیا کپ کھلے گی تو جے شاہ جی نے کچھ غلط نگایا کیونکہ پاکستان کے اندر وہاں کا ایک سپی ایمی شرکشت نہیں ہے گولی لگنے کے بعد بھی خان پور آزم امران خان پر حملے کی کہانی میں صرف ویلن ہی نہیں ایک ہیرو تھا دوہجار نو کے اندر شرلنگا ٹیم کے اندر لاہور میں گدافی اسٹیڈیم پہ کیسے گولی باری ہوئی کیسے بول سکتی ہے دنیا نیجلینٹ کی ٹیم تمہارے گھر میں آگئی تھی لیکن سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہ بھی چلی گئی تمہارے موپے تماشا رکھ کے اور تم کہتے ہو کہ ہماری انڈین ٹیم جس کے اندر ایک سے ایک سوپر اسٹار ستارے ہیں وہ تم دیشتگردوں کے سامنے پروز دیا جائے آدم وادیوں کو تو لگے گا کہ لڈو آگا ہے فوڑ دیں گے مسل دیں گے ان کو آپ کے وہاں ماہولی صحیح نہیں ہے آپ کے وہاں دیشتگردی کھلے عام ہوتی ہے دیشتگردی کے نام پہ چندہ مانگا جاتا تو ایسے ملک کے اندر ہماری کرکیٹ ٹیم آپ کے دیش میں کیسے آسکتی ہے بھائی کیسے آسکتی ہے جیسے بعد پاکستان کو پتا چلی پاکستان کے پی سی بھی چیئرمین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کی ٹیم ایشیا کپ میں نہیں آئے گی تو ہماری ٹیم بھی ورلڈ کپ میں نہیں جائے گی اب یہ تو وہی والی بات ہو گئی آپ کا کسی جگڑا ہو جاتا آپ کہتے ہو کہ میں تیرا گھر نہیں آنگا آج کے بعد تو وہ بھی کہتا کہ میں بھی تیرے گھر نہیں آنگا اس رمیج راجہ کو اور ان سارے پاکستانیوں کو چیلنج کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں انڈیا پاکستان کے اندر نہیں جا کے کھیلے گا یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں اگر انڈیا ایشا کپ کھیلے گا تو پاکستان کے باہر ہی میچ کھیلے گا دوسرا یہ پاکستانی اس ورلڈ کپ کو بائیک آٹ کری نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے اس کا ریونیو 65% آئی سی 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 آتا ہے جب یہ آئی سی سی آئی یہ ٹورنمنٹ کو بائیک آٹ کریں گے تو آئی سی سی ان کو پیسے نہیں دے گا تو رمیز راجہ تمہاری سیلری نہیں ملے گی بابا راجم کو سیلری نہیں ملے گی رجوان احمد کو سیلری نہیں ملے گی تمہارا پاس پیسہ آئے گا کان سے بھائی تم باپ سے پانگا لے لوگے تو تمہاری تو جیب خرچی بند ہو جائے گی اسی مدیو پہ پاکستان کے پورو کرکٹر نے دانیش کھنے ریا انہوں نے پیسی بی اور رمیز راجہ کو دونوں کو لہتاڑا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس گھٹس ہے کہ وہ آئی سی سی ایوینڈ کو نہیں کھیلے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے ابھی جو ایک ریسنٹ لی بیان آیا ہے چیرمن پیسی بی کی طرف سے اس کا میں بثاؤں گا آپ کو کہ ہوں گا کہ اینڈ آف دی دے پاکستان کے پاس اتنا گھٹس نہیں ہے کہ وہ آئی سی سی ایوینڈ چھوڑ دے انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان آئے ہیں نہیں ہے مارکت اتنی بڑی ہے مارکت اتنی بڑی ہے مارکت اتنی بڑی ہے 99% ریونیو جنوریٹ کرتا ایسی کو دیتا ہے مطلب ان کو کوئی ٹیم سے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پتا ہے لیکن پاکستان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھے گا اور اینڈ آف دی دے میں ہوتا دوں کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے بس ہونا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ ایکسپرٹ کے بہت بڑے صاحب ہی مانے جاتے ہیں ان کو دینش کھنے جائے گی بات چپ گئی ہے لیکن جو سب سے افسوس وہ مجھے ریاکشن پڑ کے وہ ہوا دانش کھنے لیا کا کیونکہ دانش سے بڑی ہماری دوستی رہی ہے بڑا اچھا پلئر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اسے بہت سنگلس اس کی ہے پاکستان کے لیے لیکن جو دانش کا بیان آیا کہ جس میں اس نے کہا کہ پاکستان doesn't have the guts to not go to the world cup اور نہیں جائے گا تو اس سے کس چی کا نقصان نہیں ہوگا اور پاکستان کا نقصان وغیرہ وغیرہ کرکے میں سے بھی یہ سوٹا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایک بیٹرنس ہے دانش کھنے لیا میں جو کچھ بھی ہوا اس کا اس مارک فکسنگ کا جتنا سے کیس ہی انڈل ہو I can understand that بیٹرنس پیردائی وز اپ کلوز میں نے دیکھی ہر چیز وہ پورا پروسس ہوتے ہوئے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں بھائی کہ آپ جس مو کو آپ نے اتنا سرے رپیزنٹ ہی دس سار کے لیے اور اتنا اچھا پر فارم کیا کہ آپ اس طرح سے باتے کرے دیکھیں رمیز نے جو کہا ہا صحیح ہے غلط ہے کل میں نے بھی کافی کرتیس سیاہی اس چیز کو صحیح غلط اپنی جگہ لیکن یہ ہے the fact is that as pakistanis me myself included that we just need to if we can't speak up loud in support of رمیزی's statement at least we shouldn't try to run him down pcb down or the country down by saying such thing یہ چیز مجھے تھوڑی سی غلط لگی دانشی اس چیز کو سمجھے کیونکہ یہاں فارم کرکٹر ہے اس کا ایک نام ہے بیرا جوتل بھی ہوا اس کا وہ اپنی جگہ لیکن what he has done for Pakistan remains in history تو مطلب I just hope کہ he realizes کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کرکٹ کو پاکستان کی امیج کو بھی نقصان پہنچتا ہے ایک ہندو نے کیسے پاکستان کو پی سی بھی کو آئی نہ دکھا دیا ان بائز آپ کو جیسے آپ کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے اس بندے کو بھی اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے پاکستان کی عوام بھی بڑی طریقے سے بکھلائی ہوئی ہے تو ان کا بھی آنند لیجئے پہلے تو یہ بات ہے کہ انڈیا کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ سپورٹس یہ بیسیکلی سیاست بیس پہ ہمیں جو لگتا ہے انہوں نے جو ریزن دیا انہوں نے کہا ہے سکیورٹی سکیورٹی ریزن ایک بس بہانہ ہے ایسا نیوزی لینڈ کو بھی جیسے ابھی پہلے ان کو بھی سکیورٹی کتنی کوئی کام تھی ہم نے سکیورٹی جیسے ان کو دی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دمیان ونڈے سیریز منسوک ہو گئی نیوزی لینڈ ٹیم نے یک طرفہ طور پر دورے پاکستان ختم کر دیا ہمارے مدلکہ ایکوپمنٹ ہماری آرمی سے لے کے آئے سی جو ہے ٹاپ ورلڈ رینکنگ ہے تو ہمیں اس طرح کا ایشو نہیں اللہ کا شکر ہے یہ پوری دنیا کو بتا ہے یہ جو سکیورٹی سیچوئیشن کے حوالے سے نیوزی لینڈ بیک آؤٹ کر گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو بس ایک بہانہ بنایا جاتا ہے بہانہ بنایا لیٹس پوز مان لیتے ہیں بہانہ بنایا گیا ہے تو اب یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں عمران حان صاحب جو کہ پاکستان کے فیمس ترین لیڈر ہیں مقبول ترین لیڈر ہیں وہ سکیورٹ نہیں ہے ان کی سکیورٹی محفوظ نہیں ہے تو کیا اگر باہر سے اور وہ بھی خاص طور پر انڈیا سے ٹیم آتی ہے تو وہ محفوظ ہوگی تو ان کو نہیں اگر انہوں نے سکیورٹی پروائیڈ دیکھیں جی بات آپ کے ٹھیک ہے کہ ابھی عمران خان پہ حملہ ہوا لیکن اس ٹائم پہ عمران خان کو کوئی جو سکیورٹی ہے وہ ہمارے ادارے نہیں دے رہے تھے ایک سٹیٹ کولا سکیورٹی جو انہوں نے ریزن بتایا وہ ویلڈ ریزن نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے نا جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اسے ایک سوال اٹھتا ہے کہ عمران حان صاحب اگر سکیورٹ نہیں ہے پاکستان میں اگر آزم سواتی جو کہ سینیٹر ہیں وہ سکیورٹ نہیں ہے پاکستان میں اگر عرشت شریف کی بات کی جائے بہت سے میڈیا پرسن کی بات کی جائے وہ اس کے اور نہیں ہیں پاکستان میں تو پھر انڈیا جس سے ہم ایک روایتی حریف کہتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے یا وہ ہمیں سمجھتے ہیں یا ہم انہیں سمجھتے ہیں وہ اگر آئیں گے تو پھر تو زیادہ مشکل ہوگی یہ ایک سوال ہے یا نہیں اچھا پہلے تو آپ نے بات کی عمران خان کے کہ جب عمران خان اپنی ملک میں سے کیونے ہیں لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک وہ کسی ٹیرررسٹ گروپ نے وہ تو زمداری قبوری نہیں کی کہ ہم نے یہ خام کی ابھی پاکستانی تو بچوں جیسا ویوار کرنے لگے وہ کریں گے بھی کیوں نہیں بھائی ہم ان کے باپ جو ٹھے رہے اب بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنا ہماری زمداری ہے لیکن اگر بچہ گہر جروری فرمائش کرے تو دودھکار بھی جروری ہے آپ لوگوں کیا بھی چاہ رہے ہیں یار اتری ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بھائی صاحب رمیز راجر نا ذرا سا پاگل سا ہو گیا آہ جو بیان دے رہا ہے غلط دے رہا ہے پہلے اور بیان دیتا ہے ابھی اور دے رہا ہے وہ بات ایسی ہے نا کہ بھارت ہی ہمیں پچاس پرسن بلکر اگر وہ پیسہ دینا بند کرتے ہیں ایسی ہی پیسہ دینا بند کرتے ہیں تو ہم روڈ بے آجیں گے یہ جو کنگی مار کے نہیں آتا ہے یہ رمیز راجر بیٹ کے بیان دے رہا ہوتا ہے اس کے یہ کنگی شنگی بھی نہیں رہے گی جب انہوں نے پیسے دے رہے گی میرے بھائی سچی بات یہ یہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھلنے جائیں گے اور ایشیا کپ دبائی میں ہوگا انڈیا کے ساتھ یہ کھلیں گے یہ چھوٹ ہے یہ ہمیں بیان بازی ہے جانش کے لیے انہوں نے جو بات کی اس طرح کی گئی ہے اوہی نا اسے تو سیدھے بولا کہتا ہے اٹی اینڈ ان میں تک گرس نہیں ہیں کس چیلنگ کر سکے سہتا کوئی طرح بڑے یہ لوگ تیس مار خان ہی ہیں اور چیلنگ کر دیں جائیں گے یہ کھیلیں گے میرے طرح سے ہنڈر پرسنٹ میں لکھ دیتا ہوں بیلکل وجہ یہی باتیں کھیلیں گے لازمی کھیلیں گے ورلڈ کپ انڈیا میں جا کے کھیلیں گے نہیں کہ ان کوئی نقصان ہوگا ایشیا کا پاکستان میں بھائی میرے بھائی ایک بات ہے تو وجہ بات سن ہمارا ملک ہے آپ کا پرائیم منسٹر جو عمران خان تھا سابق وہ محفوظ نہیں ہے ادھر اگر کوئی ٹیم آ جاتی ہے خدا نہ خاستالہ نہ کرے کہ کوئی اس پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پوری دنیا ملک بندہ میں سری لنکا کے ساتھ ہوا تھا وہ مثالیں سامنے دنیا کے ساتھ تاب لوگ ڈرے مارے پاکستان کی طرح روخ نہیں کرتے اٹرنیشن گاڑی کھیلنے نہیں آتے بھی بھی کوئی انگلینڈ میں انگلینڈ آ رہے ہیں یہ بھی سکوٹی وہ دے رہے ہیں جو پرائیم منسٹر اور صدر کو دی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ بلپروف گاڑیاں تو پتہ نہیں یہ فضول اہمی باتیں دو نمبر کی اس کی دیکھنا ٹائم آئے گا تو انڈیا کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوگا پھر یہ ویڈو اتر ہی ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیرہ کی